اسلام علیکم میورس کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈش جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن جو بھائی میرے چینل ماہ آز الیکٹرانکس پر نئے آئے ہیں تو برائی میرے بانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بل کا ایکن بھی دبائیے تاکہ تمام ویڈیو کی انفارمیشن آپ لوگوں تک وقت پہ پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لیک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ میرے دو پر ڈش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے نسس نائنٹی پائیپ یعنی پچان میں پہ ڈیڈی پریڈش پہ لگائی ہے یہ الین بی فوزیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈش کے طرف لے جاتا ہوں یہ ڈیڈی پریڈش کی سبسے اسان ٹی پی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11170 ورٹیکل اور 29500 یہ اس کی سب سے اسان ٹی پی ہے ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں اور یہ نیچے والی ٹی پی جو ہے یہ میں نے ایرٹیل 108 لگائی ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ایرٹیل 108 کو کیسے لگانی ہے اور جو ڈش پیٹر نہیں ہے ان کو بھی سمجھاتا ہوں لیکن ویڈیو اچھی لگے تو لیک شیئر ضرور کیجئے گا میرا دوسرا چینل ہے سوٹ ڈش ٹپس وہ بھی سبسکرائب کیجئے گا ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے تو وہ بھی سبسکرائب کیجئے گا یہ ٹی پی آپ کو قریب سے دیکھاتا ہوں 11484 2904 اور ہریزنٹل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈش کی طرف لے جاتا ہوں یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگایا ہے یہ ہے ڈیڈی پریڈش نائٹی فائپ ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ایرٹل کو کیسے لگانا ہے یہ نشان جو ہے یہ ڈیڈی پریڈش نائٹی فائپ کی ہے اور یہ نیچہ جو کالا نشان ہے یہ ایرٹل ایکساوارٹ کی ہے ابھی میں ڈش کو کتنا گھوماتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سگنل آنا شروع ہو گئے ہیں تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان جو ہے یہ ڈیڈی پریڈش نائٹی فائپ کی ہے اور یہ ایرٹل کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چھ انچ کے پاسیلے سے ڈیڈی پریڈش تے لیپٹ کی طرف آتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان جو ہے یہ ڈیڈی پریڈش کا ہے اور میں اور یہ نشان یہ نشان جو ہے یہ ڈیڈی پریڈش یہ ایرٹل ایکساوارٹ کی ہے ایرٹل بھی پوزیشن جو ہے وہ بلکل ڈیڈی پریڈش کی طرح رہے گی بلکل سیم رہے گی ابھی میں آپ کو ایرٹل کی سب سے یہ ایرٹل کا سگنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرٹل کا سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسانٹ سگنل ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان جو ہے یہ ہے پچانمے کی اور یہ نیچہ نشان جو ہے یہ ایرٹل ایکساوارٹ کی انچہ ٹیپ سے آپ کو دکھاتا ہوں انچہ ٹیپ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن تقریباً دو انچ کے پاس سیلے پر یہ دو انچ نیچے جو ہے وہ آتا ہے یعنی سٹین کو اوپر کرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے اس پر سرچ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ میرے پاس دو پٹ ڈش پر ایرٹل پر کتنے چینل آتے ہیں چینل لیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن بار میں نے ایک سو اٹھ کے نام سے ایک سٹین لیٹ ایٹ کر لی ابھی بلینڈ سکین کرتا ہوں اور آپ کو دیکھاتا ہوں کہ میرے پاس دو پٹ ڈش پر کتنے چینل آتے ہیں میری لوکیشن جو ہے وہ میری لوکیشن کے پی کے سوات بارکوٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے چینل میرے پاس ریسیو ہوتے ہیں کچھ لوگ پزول قسم کے کمنٹس کرتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ پزول کمنٹس جو ہے مت کیا کرے اگر اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے تو پزول اور بیکار قسم کے کمنٹس مت کیجئے گا مہربانی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پزول ویڈیو ہے پھول تو ویڈیو ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو اس لئے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں اور یہ ویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوپٹ ڈشن ٹینہ ہے یہ میرے پاس میں آپ لوگ کے سامنے اس پر ایکسپریس ایکسو اٹھ ایکسپریس اسی بھی چک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل تقریباً ابھی تک دو سو ستا سٹھ چینل آئے ہیں اور اب بھی پچاس پرسنٹ سر جو ہے وہ باقی رہے ویڈیو کو توڑا سا سکیپ کرتا ہوں کیونکہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے تاکہ آپ لوگ کا قیمت واؤزائے نہ ہو میری سرچ کمپیٹ ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آئے ہیں ست سو اٹارہ چینل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں ست سو اٹارہ چینل میرے پاس آبی تک آئے ہیں سو پرسنٹ سگنل میں یہ ویر ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سلام علیکم ملتے ہیں